عمران صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایک اچھا پیکج لینے میں کامیاب ہو جائے گا یا آلٹی میٹلی اس کے نتیجے میں عوام ہی کچھ لے جائیں گے کیونکہ مہنگائی کا تفان تو آئے گا سخت شرائط کی وجہ سے دیکھیں سمینہ بات سیدھی سی ہے کہ ہمارے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں پاکستان کے لیے ناغذیر ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا یہ پیکج لے اس کے بغیر بلکل چارہ نہیں ہے نہ ملک کا گزارہ ہے نہ ہی ہم ڈیفارٹ سے بچ سکتے ہیں لہٰذا یہ ساری چیزوں کے ضروری یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پیکج ڈیل کریں اب جو وزیر اخزانہ نے جانے سے پہلے اور انگ سیب صاحب نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم میاں شباہ شریف کے ساتھ تو ہمارے واقفہ نیال جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں ہیں لاہور میں یہ جو ملاقات میاں شباہ شریف کی رائشگاہ پہ ہوئی اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو تیہ کیا جائے کہ جس سے عوام پہ کم سے کم بوجھ بنے اب یہ تو وزیر اعظم کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہدایت دی ہے خاص طور پہ ہورنگ سیب صاحب کو کہ آپ نے اسی طرح کا پیکج ڈیل کر دی ہے کہ اس پہ عوام پہ بوجھ نہ ہیں لیکن میرا یہاں پہ ایک جو سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کیونکہ آئی ایم ایف جن بھی شرائط پہ آپ کو قرضہ دے گی الٹی میٹری وہ بوجھ تو عوام پہ ہی آئے گا چلے اچھی بات ہے وزیر اعظم کی یہ سوچ ہے کہ عوام پہ بوجھ کم آئے لیکن ان کو جب تک عملی قدامات نہیں کریں گے ہم جب تک آئی ایم ایف سے نکل کے باہر نکل کے دوسرے ذرائے سے نہیں یہ سوچیں گے جو ہم کس طرح سے اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں اس وقت تک عوام پہ بوجھ کم نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایم ایف آپ سے کہتی ہے کہ آپ نیٹ ورک جو بڑھائیں آپ ریوینیو بڑھائیں تو آپ اگر صرف سیلری پرسن پہ یہ کرتے جائیں گے تو اس طرح کا معاملہ حال نہیں ہوگا آپ کو اپنی اگری کلچر پہ لیکن یہ باتیں تو وہ عمران صاحب جو ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں لیکن چودری صاحب ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے بھی اس کے اوپر بڑا سیریسلی کوئی لیا ہو قدم بلکہ پچھلے سولہ مہینے کی جو حکومت تھی اس میں جب تاجروں پہ ٹیکس کی بات کی گئی تھی تو اس پر پھر ہم نے دیکھا کہ پیچھے اٹنا بڑا تھا اس وقت کے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو تو یہاں پر تو یہ سیچویشن ہے جس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں گے ہڑتالے شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی طرف سے ایسی ریزسٹنس آتی ہے کہ حکومت پیچھے ہو جاتی ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد پاکستان کی معیشت سنبھل سکے گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حکمران جو ہے وہ کیا سٹریٹیجی اپناتے ہیں ان کی تو جو بھی معاملات ہیں وہ تو کسی طرح سے کسی قسم کا کوئی ان کا پروگرام نظر نہیں آتا نہ ہی ان کا کوئی واضح اشارہ ہے کہ ان کی سمت کیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں لوگوں نے لیے ہیں ہندوستان نے لیا نائنٹیز کے بیچ میں اور انہوں نے اپنی مشہد کو درست کیا اگر آپ اکرس کے پیسے لے کے تنخواہیں دیتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کا تو معاملہ درست نہیں ہوگا اور شرائع جو ہے وہ ٹاف ہوتی رہیں گی اس وقت جو پرابلم پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ یہ ہے کہ جتنا ریاست پاکستان کی آمدنی ہے اس سے زیادہ ہم سود ادا کرتے ہیں تو اس سود ادا کرنے میں ہم کرز میں دھنستے جا رہے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوئی سٹریٹیجی نظر نہیں آتی جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہوں گے کہ مریم نواز صاحب کامیاب ہوں لیکن کیا سٹریٹیجی کیا ہے سٹریٹیجی تو کوئی نظر نہیں آتی اور وہ تو خود دوہزار سولہ سے باری نہیں آ رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ پولوں کے نیچے سے پانی کتنا گزر گیا ہے تو اس معاملے کو جب تک آپ اس بنیاد پر دوسری بات یہ ہے سمجھنا کہ ایک یہ جو حکومت ہے اس کے بارے مبینہ طور کے اوپر یہ عوام کی ووٹوں سے نہیں آئی ہے تو یہ عوام کے بارے میں زیادہ کنسرن نہیں ہوں گے قدرتی بات ہے جب آپ ووٹس لے کے آتے ہیں جب آپ لوگوں کے منڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ان کے ایک تو ان کی اپنی بروکریسی جو ہے وہ آپ تک نہیں آ سکی دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی ان کی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کام کر رہی ہیں اور یہ وزیر خارجہ کی بات آپ نے کیے اتنے اہم ترین موقع پہ وہ پرائیوٹائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے ان کی تلچسپی نہیں ہے لہذا یہ پرابلمز ہیں حکومت کو حکومت کی ناہلی اور غیر سے محضرت چاہتا ہوں غران شب کو برا لگے گا کہ ناہلی اور غیر سے جیدگی کا عالم یہ ہے کیوں لگے گا برا ہمارتا انہوں نے اپنے پہلے آٹھ ہفتوں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ عوام کے اوپر کوئی بات کی جا سکے کہ ہاں ان کا فران کام بہتر ہے تو یہ ایک ڈنگٹ پاو پالیسی ہے وہ چلتی رہے وہ چلے گی اور اس کا شاخصانہ اس کا نتیجہ اور اس کا ارزلٹ عوام بھگتیں گے عوام کو بھگتنا پڑ سکتا ہے لیکن اب چونکہ آپ نے یہ بڑا امپورٹن نکہ اٹھا دیا ہے جس پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ضروری کرنی ہے کہ جو ایران اسرائیل کشید گیا ہے رانے صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ بھی ہیں رانے صاحب ایران نے جو اس وقت ہم نے دیکھا اسرائیل پہ اٹاک کیا کل رات اور اس کے بعد اب ظاہر ہے ادھر سے بھی اس بات کا خدشہ آئے کہ وہ بھی کوئی جوابی کاروائی کر سکتے ہیں اگرچہ ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اب مزید کوئی جنگ کوئی جنگ بڑھانا نہیں چاہتے لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی اندیا دیا ہے کہ ہم بھی ایران کے خلاف کاروائی کا حق رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں پاکستان کی آخر پالیسی کیا ہے ریاست پاکستان کی وزیر خارجہ کئی در ہیں انہوں نے آ کر اس معاملے پر کوئی اعتماد میں کیوں نہیں لیا قوم کو بھی تک دیکھیں سب سے پہلے سب فورن آفیس کی اس کی سٹیٹمنٹ آتی اور دیکھیں وہ سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک جواب کاملا تھا یہاں کے طرف میں کہاں سیریا میں ان کے ایمپیسی ہے اس کو بسمار کیا گیا تو وہ ایک اگریشن کا جو ہے وہ ایکٹ تھا تیران کی طرف بارحال ہم کمچھتے ہیں کہ سٹے کے اندر اگر چیزیں بڑھاؤں کی طرف جائیں تو سب سے یہ نکتان دے ہوگی یہاں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ غازہ کے اندر تو بطری انسانی حقوق کو بجو کیا جا رہا ہے بچوں کباتین اور جو ایک انسانی تاریخ کے اندر بطری سلوک انسانیت سے انسان کیا جا رہا ہے اس کو پوری طور پر روکنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں یہ چیزیں اسکیلیشن کی طرف نہیں جائیں لیکن اگر رانے صاحب یہ بات اسکیلیشن کی طرف جاتی ہے اور امریکہ بھی اس میں پورا ساتھ دیتا ہے امریکہ تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ جو ایران کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ کس طرح کے ہیں تو آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے پھر پاکستان کو اپنا وزن کہیں تو ڈالنا ہوگا کس پلڑے میں ڈال رہا ہوگا امریکہ کے ساتھ ہوگا یا ایران کے ساتھ ہوگا لیکن پاکستان ایسکیلیشن سے پیمت میں نہیں ہے اور پاکستان سمجھتا ہے کہ ایسکیلیشن سے کسیدگی پیدا ہوگی لیکن یہاں ہمیں بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے حالے اور سب کی دمیداری ہے کہ غازہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور اس کا جو جو ظلم بچک ہے ایک نتیجے کے اوپر پہنچنا ہے کہ اس کا کیا حق ہے باقی دیکھیں جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسکیلیشن کو ہے اس جتے کے حفاظ میں نہیں ہوں ٹھیک ہے راناکستان افزل صاحب بہت دور شکریہ آپ کا رانا صاحب کی آواز بھی میرے خالے بریک کر لیکن یہ جو ایران والا معاملہ ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے میس کالکولیشن کی ہے انہوں نے ریاکشن ضرور دیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے خود ایران کے لیے بھی اور غزہ کے لیے بھی یہ کوئی اتنا ہیلپ فل نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے کم از کم انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب ہم واپس ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں آپ کے خیال سے ایران کا یہ جو حملہ تھا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سمینہ دیکھیں جو اس وقت میڈل اسٹ کی تازہ ترین صورتہ آل ہے وہ خاصی تشویش نہ آکے اور ایران کا جو معاملہ ہے ایران کے اس حملے کا میں اس کو دو تین پہلو ہیں اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے ان کے سفارتحانے پر عملہ کیا جو انتہائی غلط تھا انہوں نے اس کا جواب دینا تھا اور انہوں نے جواب دے دیا انہوں نے ڈرون اور مزال کر کے جواب دے دیا ایک صورتہ آل یہ ہے اب دوسری صورتہ آل یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یا تو سبر شکر کر لے اور یا پھر وہ ایران کو جواب دے اور اگر ایران کو وہ جواب دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کا بدلہ لوں گا تو پھر یہاں خطے میں جنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ ہستا ایران کی اور ان کی جنگ ہو جائے اور اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر جیسے آپ رانہ صاحب سے پوچھ رہی تھی پھر پاکستان جو ہے اس کا جو معاملہ یہ ہے وہ اس کے لیے بھی بڑی ایک مشکل صورتہ آل ہو جائے گی تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس سے ایک طرف تو اب یہ دیکھیں کہ یہ حملہ ہونے کے بعد اسرائیل نے کیا کیا سیدھا اقوام متحدہ کے پاس باگ ہے اب وہی اقوام متحدہ جس کو ویسے تو سلامتی کونسل کو کوئی سمجھتا نہیں بھئی اس کی ویسے آپ نے قراردادوں کو کوئی گانس نہیں ڈالی اب آپ چلے گئے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی دیا تیسری چیز یہ کہ اس سے اگر یہاں تک رہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلی اس کی توجہ غزہ سے تھوڑی سی ہٹے گی شاید وہاں پہ کوئی سائن افریلیو لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا فائدہ اسرائیل کو بھی پہنچے گا ایران نے جو عملہ کیا ہے وہ اس طرح سے کہ پوری دنیا کا جو عالمی برادری کا دباؤ تھا اسرائیل پہ اس دباؤ میں بھی شاید کوئی کمی آئے تو یہ بڑی عجیب سی اس وقت صورت ہے آلہ یہ تمام تر چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اسرائیل کی اگلی موو پہ ٹھیک لیکن ابھی تک تو یہی خبر آ رہی ہے کہ جو اسرائیل کی کیبنٹ ہے اس نے جوابی کاروائی کے اوپر منظوری دی ہے کیا واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے اسرائیل موسیقی